جناب موسیٰ گزر رہے ہیں مولا کے اس فرمان کو سنیے گا اللہ نے کہا موسیٰ میرے نشانیوں کو دیکھو آسحار کو دیکھو ایک مقام سے گزر رہے تھے دیکھا کہ کوئی آدمی بیٹھا اس کا سارا گوش گل چکا اور اس سے غفار کر رہا اچانک دیکھا کہ ایک پرندہ آیا اور اس نے ایک انار کھولا اور ایک ایک دانہ کر کے اس آدمیوں کھلایا اڑ کے واپس چلا گیا کہا پروردگارہ یہ کون ہے کہا موسیٰ آگے بڑھو خود پوچھ لو کہا کون ہو کہا میں بہت گناہگار ہوں بہت گناہگار کہا اپنا گناہ مت بتانا کہا میں اتنا گناہگار ہوں پینتیس سال سے یہاں عبادت کر رہا ہوں توبہ کر رہا ہوں میرا سارا گوش گل گیا آپ کون ہے کس نے آپ کو بھیجا کہا میں کلیم اللہ موسیٰ کلیم اللہ ہوں اللہ نے بھیجا کہا کہ آپ اللہ سے بات کرتے ہیں اللہ سے پوچھیں کیا اس نے میرا گناہ معاف کر دیا میں پینتیس سال سے توبہ کر رہا ہوں کہا پروردگارہ کیا جواب دوں کہا موسیٰ کہہ دیجئے یہ ابھی بھی جہنمی ہے اس کی توبہ قبول نہیں ہوئی اس کا گناہ معاف نہیں ہوا کہا کہ اللہ نے کہا تمہارا گناہ معاف نہیں ہوگا کہ پوچھ سکتے ہیں وہ آپ کا خدا رحمان و رحیم ہے کیوں معاف نہیں کیا کہا پوچھ سکتے ہیں کیوں معاف نہیں کیا مولا کہتے ہیں جناب موسیٰ نے کہا پروردگارہ کیا جواب دوں کہا کہ موسیٰ اسے کہو یہ پینتی سال سے یہاں بیٹھا ہے میں نے اس پرندے کو معمور کر رکھا ہے صبح سے شام تک اسے کھانا کھلاتا رہتا ہے اس نے ایک مرتبہ اس پرندے سے نہیں پوچھا تم مجھے کھلا رہا کیا کبھی تُو نے بھی کچھ کھایا پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں کوئی اتنا خود غرض ہے ایک دن اس نے پینتی سال میں نہیں پوچھا اس پرندے سے اس فرشتے کو جسے میں نے معمور کر رکھا تو انہیں بھی کچھ کھایا یہ مجھے کھلا رہا کہی تو نہ خود غرض انسان اپنے لئے توبہ کر رہا جناب موسیٰ نے بتایا کہا کہ موسیٰ اپنے خدا سے کہیں میری اس عبادت کا کوئی سلح مجھے دے گا جناب موسیٰ نے کہا کہ پروردگارہ کیا جواب دوں اللہ نے کہا موسیٰ سے کہو ایک دعا اس کی ضرور قبول ہوگی اتنی عبادت کی ہے ایک دعا کوئی بھی مانگ لے کہ پروردگارہ بس مجھے اتنا وسیع و عریض کر دے اتنا بڑا بنا دے کہ جہنم میں میرے علاوہ اور کوئی نہ آ سکے کہ موسیٰ اسے کہو میں نے اسے معاف کر دیا نہیں 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 جب تک سارے مجمہ کوئی سمجھ منا ہے کہ موسیٰ میں نے معاف کر دیا وہ کہنے لگا پروردگارہ کیا تو اس بات سے مجھے معاف کر رہا تاکہ کوئی اور جہنم میں نہیں آ سکرا تو سب کو جہنم میں بھیجنا چاہاں کہا نہیں اب تک تجھے میرے ایک پرندے کی پرواہ نہیں تھی اب تُو میرے ساری مخلوقہ سوچ رہا